بابا جی میری مدرسے کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے آگے میرے بارے میں کیا سوچا ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ میں بازار جا رہا ہوں نماز پڑھنا ہے پھر شام کو آکے ملتے ہیں ٹھیک ہے بابا جی تم ان بکریوں کو چراؤ بابا جان دی میرا پتر کیا ہوا بابا جی آج میرا روزہ ہے افتاری کے لیے کچھ لے کر آنا ٹھیک ہے بیٹا میں کچھ نہ کچھ کر کے آؤں گا آپ کے لیے ابھی فیلال تم گھر چلو جی مولانا صاحب کیا چاہیے بھائی صاحب یہ افتاری کا سمان اور سبزی لینی تھی جی مولانا صاحب حکم کریں کیا دعا آپ کو بھائی صاحب یہ سبزی میں آدھا کلو علو کر دیں اور ٹوماتر میرچیں بھی ڈال دیں اور افتاری کے لیے جو آدھا کلو خربوز ہے آدھا کلو سیب کر دیں جی جی مولانا صاحب آپ کو دیتا ہوں ابھی چلیں مولانا صاحب آپ کا ہو گیا شکریہ بھائی جان کتنے پیسے ہو گئے مولانا صاحب آپ کے ٹوٹال آٹھ سو روپے ہو گئے آٹھ سو روپے بھائی جان جیر یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گئے جیر میرے پاس ایک سو روپے ہیں آپ یہ رکھ لیں باقی کل تک آپ کو دے دوں گا کیا مطلب سو روپے ہم مارکٹ سے یہ اسمان موقع ملاتے ہیں میرا سبز اور فروڈ واپس کرو یہاں سے چلتے بنو کنجوس مولوی پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی صاحب مہربانی کر رہے ہیں جھر میں بیوی اور بچوں کو روزہ ہے اور افتاری کے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو کل تک واپس دے دوں گا بھائی جان روزہ ہے تو کیا ہوا ہم آپ کو گھاٹے پہ دے دیں اسمان چلو یہاں سے جاؤ اچھا یہ علم بھائی جان جیسے آپ کے مرضی کیا ہوا ہے بھائی صاحب کیوں دھو رہے تھے مولی صاحب کو ارے بھائی صاحب مولوی آیا ہوتا افتاری کا سمان لینے کے لیے اس کی جیب میں سو روپے تھے کہاں سے اس کو دیتے ہیں میں کہی کہ یہ حال ہے آپ کے سامنے اوہو بھائی صاحب اوہو آپ نے مولوی صاحب کے ساتھ تو ظلم کی ہے آپ ایسا کریں دو کلو خربوزے تول دیں اور دو کلو صرف تول دیں ہاں جلدی کریں شاوش جلے بھائی صاحب آپ کے پانچ سو روپے ہو گئے اوکے بھائی جزاک اللہ ٹھیک ہے بھائی صاحب اوکے ارے مولوی صاحب مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں مولوی صاحب کیوں بھائی صاحب خریت تو ہے گھر جا رہا ہوں بھائی صاحب میں نے آپ کی ساری سٹوری سن لی تھی ادھر سبزی والے کے ساتھ تو میں آپ کے لئے کچھ فروٹ لے کر آیا ہوں تو میری طرف سے یہ فی سبیل رکھ لیں نہیں نہیں بھائی صاحب میں ایسے کیسے رکھ سکتا ہوں اس کو بس اللہ ہی مالک ایک کر لیں گے کچھ نہ کچھ بھائی صاحب آپ میرا خلوص نہ ٹھک رہے ہیں آپ یہی سمجھیں کہ اللہ پاک نے آپ کی غیوانہ مدد کی ہے جیسے آپ کے مرضی بھائی جان کہ میں آپ کو گلے لگا سکتا ہوں جی جی ضرور کیوں نہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کی علاقے میں کوئی قریب لوگ رہتے ہیں تو ان کی خوب مدد اور ان کے ساتھ اخلاق محبت کے ساتھ پیش آئے کریں اگر یہ ہماری ویڈیو آپ لوگ کو اچھے لگیا ہے تو صدقے جاریہ سمجھ کا ضرور شیئر کریں نزاک اللہ